دوستو آج کل کے ٹائم میں لوگ ساتھ بہت زیادہ فینٹیسی سپر انجل شوز کے لئے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہم کب ایک سپر نیجل فینٹیسی شو کو دیکھ پائیں گے ہمیں کب ایک نیو فینٹیسی شو دیکھنے کو ملے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں کے لئے پانچ اس میں میجیکل سپر نیجل فینٹیسی شو لائے ہوں جلد ہی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان شوز میں آپ کو کومیڈی میجیکل ویڈ سپر پاور کے ایک بہت تاگرار کومبو دیکھنے کو ملے گا اور یہ شوز آپ کو بہت جلد دیکھنے کو آپ کو ٹی وی سکرنز پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ یہ شو بہت ہائی ڈیمانڈ میں ہیں کیونکہ فینٹس ان پانچ شوز کے لئے لگاتا اور ڈیمانڈ کرتے جا رہے ہیں بہت ہائی ڈیمانڈ میں ہیں یہ شوز تو یہ شوز تب آپ کو بہت زیادہ جلتی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اگر آپ بھی ان پانچ سوز کے بانے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں چینل پرنے ہم چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں نمبر فائف پہ ہے بہو ہماری رجنی کان یہ اس شو ہمیں سٹار بھارت پر دیکھنے کو ملا تھا جس میں ہمیں ایک ریبورٹک لٹکی کی سٹوری دکھائی گئی تھی اس شو کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور کچھ ٹائم پہلے ہی فینس اس کے سیزن ٹو کے لئے لگاتار ڈیمانڈ کرتے جا رہے ہیں کہ ہم میں بہو ہماری رجنی کل کے سیزن ٹو دیکھنا آئے ہم اس کے سیزن ٹو چاہیے اور فینس اس کے لئے لگاتار ڈیمانڈ کرتے جا رہے تھے اس لئے میکرز اس کے سیزن ٹو کو کنفرم بھی کر دیا تھا لیکن اب تک اس پر کوئی کنفرم اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن جب سے شاہد قبور اور 33 سنون کے فلم تیری باتوں میں ایسا اول جہ جیا ریلیز ہوئی ہے تو تب سے لوگ اور بھی ہائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی ہمیں ایک ریبورٹک لٹکی کی سٹوری دکھائی گئی ہے لوگ اس مووی کو بہو ہماری رجنی کل کے ریمیک بتا رہے ہیں اسے انسپائرڈ بتا رہے ہیں تو تب سے اس کا ڈیمانڈ اور بھی ہائی ہو گئی اس کا ہائیٹ بہت زیادہ بن گیا ہے تو بہت سارے چانسے سے کہ اسی سال ہمیں بہت ہماری رجنی کل کے سیزن ٹو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے بہت سارے جانس بن رہے ہیں باقی آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں اس کے سیزن ٹو آپ کو جلد ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے نمبر فور پہ ہے جادوگر ایک رحیسے میں شکتی جادوگر ایک فینٹسی سوپر انیچر شو ہونے والا ہے جس کو پیننسولہ پکچر پروڈیوز کر رہا ہے اس کی خبریں بھی کافی ٹائم سے آ رہی ہیں کہ پیننسولہ پکچر عریبابت داستانے کاول کے بعد ایک نیو فینٹسی شو لانے والا ہے جس میں مینڈیڈ رول کے لیے شیزان خان کا نام خوب سامنے آ رہا ہے پینس لگاتار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس شو میں شیزان خان کو از ای لیڈ ہیرو ایکٹر دیکھنا ہے دوستو یہ شو پیننسولہ پکچر کی طرف سے آ رہا ہے اور ان کی شوز میں کافی کم مال کی سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے تو ہندر پر اچھا چاہتا ہے کہ ہمیں اس شو میں بھی ایک کم مال کی فینٹسی سپر نیچر سٹوری دیکھنے کو ملے باقی یہ شو ہمیں اسی سال کچھ مہینوں میں سونی سب پر جلد ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ اس شو میں کس ایکٹر کو از ای لیڈ ہیرو دیکھنا چاہتا ہے مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں ممبر تری پہ ہے میرے اور صاحب سب کا فیوریٹ میڈم سر سیزن ٹو دوستو میڈم سر سیزن ٹو کے لیے بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے جب سے سیزن ٹو ختم ہوا ہے تب سے سیزن ٹو کے لیے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے یہاں تک کہ فینز دھمکیاں تک دینے لگے ہیں سٹار کاسٹ کو کہ جلتی سے سے میڈم سر کا سیزن ٹو لائیں پیارے فینز ریکویسٹ کرتے تھے کہ سیزن ٹو لے آئیے آپ دھمکی دینے لگیں کہ سیزن ٹو لے آئیے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈم سر سیزن ٹو کے لیے کتنی زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے دوستو یہ شو مجھے پیزنی بہت زیادہ پسند آج ہے سیزن ون کیونکہ اس میں بہت زیادہ اچھی کومیڈی بھری پڑی تھی سٹوری بہت زیادہ کمال کی تھی اور ہر کسی نے اپنی ایکٹنگ کو بہت خوبی نبھایا تھا اس شو سونی سب کے لیے بہت زیادہ ہیڈ شو ثابت ہوا تھا سونی سب کے ہائی ڈیمانڈنگ شو میں میڈم سر کا نام سب سے اوپر ہے اور اس کی بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو ہنڈرڈ پانچ سر چانسز بنتے ہیں کہ اسی سال ہمیں میڈم سر کا سیزن ٹو دیکھنے کو ملے کیونکہ یہ جب اس کا سیزن ون ختم ہوا تو اس کے میکرز نے پکا کنفرم کرے کہ اس کے سیزن ٹو ضرور آئے گا تو ہو سکتا ہی کہ ہمیں اس کا سیزن ٹو اسی سال دیکھنے کو ملائی یا دوسرے دوہتار پچیس میں دیکھنے کو ملے باقی آپ ڈیمانڈ کرتے رہیں تاکہ اس کا سیزن ٹو آپ کو جلد ہی دیکھنے کو مل سکے نمبر ٹو پہ ہے ناغن سیزن سیون جب سے ناغن سکس ختم ہوا ہے اور آخر اپیسوڈ میں ایک کلو چھوڑا گیا ہے کہ ہمیں ناغن سیزن سیون جلد ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ایک تاقبور ہر سان لاغن کا نیا سیزن لے کے آتی ہیں سال کے سٹارٹ میں ہی جنوری فیبری بوری مارٹ تک سیزن آ جاتا ہے لیکن دو تین چار مہینے گزر گئے ہیں سال میں لیکن ابھی تک ناغن سیزن سیون کا کوئی پرومو کوئی اپ ڈیٹ کنفرم نہیں ہوئی ہے اس لئے فینز لگاتار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ناغن سیزن سیزن کب دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو بتاتا چلو ناغن سیون کی حوالے سے سے بہت سارے چانسز بن رہے ہیں کہ ہم یہ سال کے انڈ میں دیکھنے کو ملے کیونکہ سٹارٹ میں نہیں آئے تو انڈ میں آ جائے گا کیونکہ بہت سارے شوز کے ناغن کے ہر سیزن کا گرنڈ فینالس انڈ میں ہی ہوتا ہے دسمبر نومبر میں ہی ہو جاتا ہے انڈ کیا پاتا اس بار اکتا کبور کو ڈیفرنٹ کرنے کا سوچ رہی ہو اس بار وہ سٹارٹ میں نہیں انڈ میں لے کے آئے سال کے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ دوہزر پچھس کے سٹارٹ میں ہمیں ناغن سیزن سیون دیکھنے کو مل جائے باقی اس کے لئے پیرانکہ چوہر چودری کا از ای لیڈ ہیروین نیو ناغن کیلئے بہت زیادہ نام سامنے آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سنبت توقیر کا بھی بہت زیادہ نام آ رہا ہے آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں از ای لیڈ ہیروین ناغن سیون میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک دا کبور کی کون سی نیو ناغن کو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمیٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں بر ون پہ ہے آپ اور میرا سپکہ سپر ہیرو بالویر سیزن فور دوستو بالویر سیزن فور پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جس پر میں نے پوری اپ ڈیٹ دی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے دوستو جب سے بالویر سیزن دیر کے اپیسوڈ آنا بند ہوئے ہیں تب سے فینز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ شو کیوں بند ہوا ہمیں اس کے سیزن فور کب دیکھنے کو ملے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ سو سے بتا چلا ہے کہ بالویر سیزن فور ہمیں جلد ہی مائی یا جون میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں ڈیٹ آگے بھی جا سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے ایکٹرز کے ساتھ بات کر کے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بالویر اپیسوڈ کے سارے اپیسوڈ بن چکے ہیں سارے اپیسوڈ آپ کو مائی یا جون تک دیکھنے کو مل جائیں دوستو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ چینجز بھی دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے کہ پریاں بھی آ جائیں اور بالویر بہت زیادہ چینجز بھی آ جائیں کیونکہ سیزن 3 بہت زیادہ فلوپ ثابت ہوا تو سیزن 4 کو کمال کا بنانے کے لیے میکرز کو جنا کو شٹرائک ضرور کریں گے تو دوستو یہ تھے وہ 5 شوز جلد ہی آپ کو ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو ان 5 شوز میں کس کا انتظار ہے آپ کس شو کو جلد از جلد دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیون میں پریس کر دیں باقی ملاقات ہوگی اگلی کمال کی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر بائی بائی